موسیقی 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 ناظرین آپ نے سنا کہ آصفان صاحب نے کیا کہا ہے ابھی ہم تھوڑی سی اگر آپ کو وحیمہ صاحب کی اور جتندر صاحب کی تصویریں اگر دکھا سکیں ٹو ونڈو میں کچھ اینگلز ہیں کیونکہ وحیمہ صاحب اور جتندر صاحب کے جو نقش ہیں اس میں تو فرق ہے انکھوں میں بھی فرق ہے جو لپس بھی بھی ہے لیکن ان کی پسندیدگی کا یہاں سے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اینگلز پوز سٹائل گانوں کا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کس طرح لیکن ان تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ وحیمہ صاحب کو کاپی کرنے کی بلکل کوشش کرتے تھے اور جس طرح کہ آصفان صاحب نے بتایا وہ آپ کو تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ان سے کتنے متاثر تھے ان کی جو دیکھ لیں بالوں کا سٹائل وہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر جو ان کے موڈز ہیں وائد مار صاحب کے اسی طرح آپ کو جتندر صاحب کے موڈز بھی اس طرح سیمیلریٹی کافی ساری نظر آ رہی ہوگی ان تصویر میں بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر اور گانوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ کچھ تصویر تھی جو میں نے خود جب دیکھا تو مجھے بھی حیرانی ہوئی کافی دیکھ کے کہ واقعی میں ہے آل دو بعد میں جو ہے جتندر نے اپنا سٹائل بھی کیا جس زمانے میں ایڈیز میں جو ان کی سری دیوی وغیرہ کے ساتھ فلمیں پھر ڈسکور شسکوک کیا انہوں نے دانس ماس سٹائل چینج کیا انہوں نے لیکن شروع میں اگر آپ ان کی لیڈ سکسٹیز کی اور ارلی سیونڈیز کی فلمیں دیکھیں یا ان کی جو اپیرنس ہے ان کی شکل ان کا ڈریسنگ وغیرہ بھی چیک کریں تو آپ کو وہ وائی ماس صاحب کی کاپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے گانے جس کی کچھ فوٹیج دکھائیں گے گانا اگر تھوڑا سا بازدفع پالیسی ہوتی ہے کہ وہ آرڈیو کے ساتھ زیادہ نہیں چلا سکتے وہ پھر کلیم آ جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو پہلا گانا دکھاؤں وہی ماس صاحب کا جو گانا ہے کوکو کوورینا بہت مشہور ہے میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی میرے خیالوں پہ چھائی ہے یہ گانا آپ دیکھیں اور اسی طرح دوسرا گانا دیکھیں بڑی مستانی ہے میری محبوبہ بڑی مستانی ہے میری محبوبہ بڑی مستانی ہے میری محبوبہ بلکل اسی طرح پیچھے انہوں نے ہاتھ رکھے میں جتندر صاحب نے اگر آپ اس کو ٹو ونڈو میں بھی دیکھیں تو کوکو گورینا والے سونگ میں بھی آپ کو پیچھے ویمہ صاحب نے ہاتھ رکھے میں اسی طرح چھوک کے یہ ہیروین کی طرف دیکھ رہے ہیں یا اس کی طرف دیکھ کے گانا گا رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح دیکھ کے گا رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر میں اس ونڈو سے ملکہ ابھی نکال کے اگر فل پہ ہم جتندر کو دکھائیں جسے ہوں کہتے ہیں بیٹ جاتی ہیں بیٹ جاتے ہیں دن کٹ جاتی ہیں آنکھوں میں رہتے ہیں بیٹ جاتی ہیں یہ آپ کو سٹائل جو ہے آپ کو وحیر ماد کی طرح مڑنے کا ان کے بازو کی مومنٹ اگر آپ دیکھیں اور ان کے چلنے کا انداز دیکھیں وہ ہو بہو آپ کو وحیر ماد سے ملتے جلتا نظر آئے گا جو کہ آپ کو کوکو گورینا کو چھوڑ کے بھی یہ والا جو انداز ہے میں وہ دیکھ رہا تھا جھوم ہے دل وہ میرا جانے وفا ہے آپ کو یہ نظر آئے گا یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو بلکل وزہ نظر آئے گی اچھا یہ ایک وہ موڈ تھا جس میں آپ کو تھوڑا سا ملکو گورینا بھی ایک کلپ کے اندر اور اندر ہے وہاں میں کافی سارے لوگ جمع ہیں بڑی مستانی ہے میری محبوبہ سٹوری پورٹ آل دو چینج ہے لیکن اس میں بھی آپ کو جتے اندر اسی طرح سارے وہ کھڑے میں ہیں وہ ایک موڈ ہے ایک موڈ آپ کو پیانو کے آگے کا دکھاتے ہیں ایک فلم آئی تھی روپ تیرا مستانا بڑی مشہور فلم ہے اس میں اس کا گانے بھی بڑے اچھے ہیں اس میں رفی صاحب کا گانا تھا جو کہ جتندر میں پکچریز ہوا بڑے بے وفا ہیں یہ حسن والے مگر تیری بات کچھ ہو رہا ہے بڑے بے وفا ہیں یہ حسن والے بڑے تیری بات اس میں اگر آپ دیکھیں جس طرح جتندر صاحب پیانو کی پیچھے بیٹھ کے ہیروین کی طرف دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا دو رہا فلم کا وہ گانا مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھولانا سکو گے مہدی حسن صاحب کا پیانو کے آگے وحیما صاحب بیٹھے میں سکسٹی سیون کی فلم ہے مرحل میں یا سکسٹی سکس کی ہوگی اسی ٹیم کی ہے نہیں روپ تیرا مستانا سیونٹی وان سیونٹی ڈو کی اسے بات کی یہ تو آپ دیکھیں ان ادھر بھی پیانو کا انداز اور جس طریقے سے جس ایکسپریشن کے ساتھ جتندر صاحب ہیروین کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح وہ شمی مارا کو دیکھ رہے ہیں یہ ممتاز کو دیکھ رہے ہیں اسی غصے سے بڑے بے وفاہ ہیں یہ حسن والے تو یہ آپ ذرا اس کے موڑ کا جو سنجدگی کے اندر جو ایک آپ کو نظر آئے گا سنجدہ موڑ کے ساتھ اگر آپ میں کہہ سکوں تو وہ بھی آپ کو اسی طرح ہی نظر آئے گا آگے تھوڑا سا اگر ہم آئیں تو اس میں ایک گانا ہے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی پر چھوڑ کے تم نہ جاؤگے یہ گانا جو ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی پر اور اس کے ساتھ تم سے ہم کو بچھڑے ہم کو تم سے بچھڑے تم کو ہم سے بچھڑے زمانہ بیٹھ گیا یہ اگر آپ دیکھیں جو درخت کے ساتھ پھر آگے ٹیک لگانے والا ہے وہ ہو اگر اس کو بھی ہم دکھا سکے تو یہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا ہم فوٹیج کوشش کریں گے زیادہ دکھانے کی تاکہ یہ کٹے نہ کیونکہ اگر ہم نے آڈیو بھی سنا دی کہیں گے آڈیو کوشش کر رہے ہیں سنانے کی آڈیو اگر سن سکتے ہیں تو سنا دیں گے لیکن ہم فوٹیج اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو دونوں کا موازنہ کریں اور کیونکہ آڈیو جب ساتھ ہے گی تو ہو سکتا ہے کہ کلمش نے ملاک جائے کٹ جائے تو آپ کو میرا جو ریفرنس ہے یا پوائنٹ ہے جو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے آگے ایک فلم آئی تھی جناب اندلیپ شبنم وحید ماہ صاحب کی کچھ لوگ روٹ کرنی لگتے ہیں کتنے اس میں ایک گانا تھا میرے دل کی محفل سجا دینے والے تیرا شکریہ یہ گانا ہے اور اسی طرح تیرے دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی اگر جگہ مل جائے وہ دونوں کی سٹوری بورڈ بھی سیم ہے جگہ بھی مور اور لیس سیم ہے اور اس میں بھی جس وقت وحید ماہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل کی میرے دل کی محفل سجا دینے والے میرے دل میں کی دھڑکنوں میں ایک نیا رنگ بھر دے میرے دل کی دھڑکنوں میں نیا رنگ بھر دے اس طرح کا جو بول ہیں اس کے یہ دیکھیں اور اس طرف دوسری طرف جو جتندر کا گانا ہے تیرے دل میں جگہ آگر مل جائے تھوڑی سی اس میں وہ کہتے ہیں تم ملے کتنا انتظار تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو سیمیلیریٹی نظر آئے گی اب جو ویسے تو ہم نے کافی سارے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں سیمیلیریٹی بھی دیکھی ہے اور چیزیں بھی نظر آئی ہیں بیچ میں لیکن ایک چیز جو میں اور یہاں پہ بتانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے ناظرین کہ جو غیر ملکی فنکار ہیں وہ وحیمہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں فرید اشرف غازی صاحب کی کتاب ہے اس میں یہ کتاب ہے ان کی فرید اشرف غازی صاحب کی وحیمہ صاحب کے اوپر اس ٹائم کیونکہ ان کی ملاقات بھی تھیں انہوں نے وحیمہ صاحب کا انٹرو بھی کیا ہوا ہے اور اس زمانے میں جب ان کا انتقال ہوا تھا غیر ملکی فنکاروں کے کیا تاثرات آئے تھے وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ملکی فنکار بھی شامل ہیں لیکن ملکی فنکاروں کو تو آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں اکثر وی لاؤگز میں بھی ان کے ڈریکٹ انٹروز بھی ہیں سب کے لیکن باہر کے جو فنکار ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے دلکمار صاحب جو تھے وہی ماز صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وحی ماز کی فلم ہیرہ اور پتھر دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس میں اس ادکار میں خدا داد صلحیتیں موجود ہیں یہ کہا دلکمار صاحب نے اس کے بلکل نیچے ہی بھارتی ادکار سنیلتا تھے فلم انسانیت میں وحی ماز نے ڈاکٹر کا کردار جس کامیابی سے ادا کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ادکار میں بڑی خوبیاں پوشید ہیں جی ہاں یہ انسانیت فلم وہی ہے جو دل اک مندر کی کافی تھی دل اک مندر پاکستان کی فلم حضرت کی کافی تھی دل اک مندر اور انسانیت پر ہم نے ایک کمپریزن بھی بنایا وہ آپ کو مل جائے گا گئی نگئی وہ ویڈیو میں آگے جناب اگلے پیج پہ آ جائے اگر تو وہاں پہ رجش خنہ مانے ہوئے ادکار تھے بلکہ اسی پہلے والے پیج پہ اگر نیچے آ جائیں بھارتی فنکار رجندر کمار رجندر کمار بھی بڑے مشہور ادکار سنگم میں آئے تھے اور بھی بڑی فلموں میں آئے وہ کہتا ہے کہ پاکستانی فلم اندلیب دیکھ کر وحیر ماد کی فنی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اندلیب فلم ابھی تذکرہ بھی کیا بڑی زفدہس فلم تھی اب جناب نیکس پیج پہ اگر آ جائے تو رجش خنہ صاحب جو ہیں وہاں کے مانے وعدگار ہیں سپر سٹار ہیں پاکستان انڈیا کے پہلے سپر سٹار اگر ان کو کہا جائے بے جانا ہوگا دلی کمار صاحب کے بعد ایک صحیح جو ہیرو کے طور پر اوپر کے سامنے جن کو گانے پکچرائز کرانے کا ملکہ حاصل تھا وہ بھی وہ بڑے فن جانتے تھے اس کا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارتی فلموں کے مشہور روح معروف ادھاکار رجش خنہ نے شمہ دیلی میں پاکستان کے عظیم ادھاکار وحیر ماد کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ میں وحیر مراد کی کئی فلمیں دیکھنے کے بعد اطراف کرتا ہوں کہ بلا شبہ وحیر مراد ایک باسلاحیت فنکار ہیں اس لیے میں نے ان کی منفرد ادھاکاری اس لیے میں ان کی منفرد ادھاکاری کو پسند کرتا ہوں اسی پیج پہ اوپر پاکستانی ادھاکاروں کے ساتھ پھر بھارتی ادھاکار اشوک کمار اشوک کمار کی شوہر کمار کے بھائی تھے دلیب صاحب بھی ان کو اپنی اپنا ایک قسم ان کو اصطاد مانگتے ہیں ان کو اشوک بھئیہ کہا کرتے تھے ان کی آٹوپائیرافی اگر پڑیں تو اس میں آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی اس وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشوک کمار کہتے ہیں میں نے وحیر مراد کی فلم دیور بھابی دیکھی اس فلم میں اس نے رومانی جذباتی ادھاکاری بھرپور انداز میں کی اب دیکھ لیں کہ کافی ساری ادھاکار ہیں کسی نے انسانیت کا حوالہ دیا کسی نے ہیر اور پتھر کا حوالہ دیا کسی نے اندلیب کا دیا کسی نے دیور بھابی کا دیا تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وحیر مراد صاحب بلا شعبہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کی جو ایک کریز تو جسنا اب میں ڈاکٹر نادر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کریز کریز جو تھا وہ کریز آج تک کسی ادھاگار میں اور ادھاگار میں پیدا نہیں ہو سکا ہے اور جتندر صاحب کا میں نے شروع میں بتا دیا اور اس کے کچھ فٹیج اور کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھا دی کہ وہ کس طرح ان کو کاپی کرنے کوشی کرتے تھے ناظرین یہ میں ویڈیو کافی عرصے سے دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو آگے پھر ہم دسمبر میں اور ایشو کے اوپر اور ٹاپ ایکس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ